اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور میرے ساتھ موجود ہیں منصور علی بیگ صاحب آپ کے کچھ سوالات ہیں کچھ باتیں ہیں جن کے جوابات دینے کی بات کی تھی تو سب کو شامل کرتے ہیں زیادہ لمبی بات نہیں کرتے پہلے آپ کے سوالات لیتے ہیں پہلا سوال عبید اللہ نے کیا ہے کہہ رہے کہ سر جی آپ لوگوں کو منافقت کرنا آتی ہے فخر زمان سیم عیوب آزم خان سلمان علی آغا افتغار حارس روف کی کارکردگی بتائیں آپ کو صرف منافقت سے آتا ہے لگتا ہی ہے کہ یہ صاحب ہم میری ویڈیوز دیکھتے ہی نہیں ہیں میں نے کب سپورٹ کیا ان کو میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ سیم عیوب بغیر کارکرد بلکہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ سیم عیوب کا جو سٹرائک ریٹ ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ ویلہ ہوتا ہے کہ وہ صرف پی ایس ایل میں ہیں یا پھر کیربین پرینے لیگ میں ہیں پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے تو ان کا سٹرائک ریٹ ہے ہی نہیں میں نے کب سپورٹ کیا ان کو ہاں اچھی کارکردی دکھائیں گے سپورٹ کریں گے ہارس کارکردی دکھائے گا سپورٹ کریں گے افتقار دوہزار تائیس میں اچھا تھا پرفرمز اچھی تھی تو تعریف کرتے تھے دوہزار تیوبیس میں ناکام ہے تو ناکام ہے تو مجھے لگتا ہے آپ فالو نہیں کرتے مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی آپ نے سوال اڑا کے پھینک دیا ہے بس اچھا اس کے علاوہ جناب ایک سوال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آمیر ورڈ کلاس بولر ہے شاہین افردی کی جگہ پہلا آور محمد آمیر کو کرانا چاہیے بیگ صاحب آپ اس کا جواب دیں یہ اچھا دوسری بات یہ کہہ زشان وٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز اپنی آئی ڈی صرف نہیں اپنا نیچے نام اور شہر کا نام لکھا کریں تاکہ آپ ہم بتا تو سکیں بتا تو سکیں کہ کس کا ہم جواب لے رہے ہیں کس کا سوال لے رہے ہیں کس کو جواب دے رہے ہیں تو آپ نیچے سوال کے ساتھ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لازمی لکھا کریں جی جناب کیا کہتے ہیں کہ آمیر کو پہلا اول کرانا چاہیے میرا خیال میں دونوں پلیٹس کا یہاں موازنہ ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہے ایک کے بعد تجربہ پندرہ سونہ سال کا ہے یہ ابھی چار پانچ سال سے کرکل کھیل رہا ہے تو دونوں کے درمیان یہ دور کا جو فرق ہے یہ کافی زیادہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آمیر ایک ایسا بولر ہے جو پرانے بول کا بھی یوز جانتا ہے اور اس کو زیادہ بہتر تجربہ ہے اس بات کا میرا خیال میں شاہین ہمیشہ سے نئے بول کا اچھا بولر رہا ہے اور شاہین افریدی آپ کو بتاؤں کہ دنیا کا ایک ہی بولر ہے جو تی ٹوینٹی فارمیٹ میں پہلے اور میں پچاس وکٹے ہیں وکٹوں کی ففٹی کر چکا ہے دنیا میں سب سے نئے بول کا جتنا اچھا یوز میرے خیال میں شاہین افریدی کرتا رہا ہے اس کا کیریئر میں اس کی خاصیت ہے کہ نئے بول سے کم از کم آپ کو برک تھرور دلاتا ہے اور جو بولر آپ کو برک تھرور دلاتا ہے نئے بول سے تو اس کا مطلب ہے تو زیادہ افرکٹیو ہے جتنا موسر بولر وہ ہے میرے خیال میں شاید آمیر اتنا نہیں ہے آمیر کہ اگر آپ جتنی بھی ٹی ٹوینٹی لیگز میں وہ کھیل رہا ہے تو موجہ ایسا نہیں لگتا یا میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ وہ بہت نئے بول سے بہت زیادہ کامیاب رہا ہو بلکہ اس کا تجربہ اسے اس بات کا یعنی تقالی کرتا ہے اس سے کہ وہ کنزرے تھوڑی سی پرانی جو بول ہے اس کو زیادہ بہتر انداز سے یوز کریں جی جی اچھا دوسرا سوال لیتے ہیں کہ کوئی احمد صاحب ہیں کہہ رہے ہیں کہ شوہ ملک میڈر آرڈر میں کیوں نہیں ہے کیا مجھے تو ویسے میرے پرسنل جو اپینین ہے وہ تو میرے خیال میں شوہ ملک دی انڈ ہو چکا ہے اب بہت پرانی بات ہو گئی ہے تو بیگ صاحب آپ کیا کہیں گے سوال کے جواب دیں کہ شوہ ملک کیوں نہیں ہے ہمارے میڈر آرڈر میں پہلی بات سے تو میں آپ کی اتفاق کرتا ہوں کہ شوہ ملک کا دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ پی ایس ایل بہت برا گیا ہے اب اس سے اس لوگ سے وہ نہیں لگتے جو وقت جن کا تقاضہ کرتا ہے یا جن کی ڈیمانڈ کرتا ہے اب ظاہر ہے کہ ایک پلئر اپنا وقت جب گزار چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کھیل رہا ہے چالیس پتالیس ان بھی کرتا ہے پچاس ان بھی کرتا ہے مگر بات یہ ہے کہ جب انٹرنیشنلی جب آپ کھیلنا شروع کرتے ہیں اور جب دوبارہ کمبیک کرتے ہیں تو آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کو تب پر سے چلتا ہے کہ آپ کہیں بہت پیچھے رہ جائیں آپ اس کی مثال اس طرح لیں کہ انیس سو چھانوے میں جاویز میعزاد کو دوبارہ ورلڈ کپ کے لیے لائے گیا اور اس سے جو توقعات باندھی گئی تھی وہ بلکل پوری نہیں ہوئی کیونکہ پلئرز کا جب وقت نکل جاتا ہے جب وہ اس کرکٹ سے باہر ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد پھر کمبیک کرنا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ ہم کب تک پرانے پلئرز کو لالا کے کھلاتے رہیں گے ہم نیا خون کیوں نہیں لے کے آ رہے سامنے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شویب ملک سے زیادہ بہتر پلئر ہیں جن کو اگر اسی طریقے سے اگر اتنا ہی چانس دیا جائے تو شاید وہ وہی تمام کام اس طریقے سے بہتر کر سکیں گے جیسا کہ آپ شویب ملک سے توقع کر رہے ہیں جی اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے جو نئے پلئر ہیں اتنی اچھی پرفرمس نہیں دے رہے شاید اس لیے سوال آیا ہوگا اچھا نیکس قویسٹن ہے کہ اسمان ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے اچھی ویڈیوز بناتے تھے اب بابر آزم کی صرف رینکنگ کی بات کرتے ہیں تو پچھلے ایک مہنے کے اندر تو مہنے کے اندر رینکنگ ایک بار بتائیے اور ویسے دنیا کا ایک ہی کھلاری ہے جو کہ تینوں فارمیٹ کی ٹاپ فائیو میں شامل ہیں یار ہمارا کیپٹن ہے ہمارے ملوک کا کھلاری ہے اگر وہ ہمارے لئے فخر ہے دنیا کے ٹاپ فائیو ہر ایک ہی کھلاری ہے جو کہ ہر فارمیٹ کی ٹاپ فائیو میں ہے ونڈے میں ٹاپ پوزیشن پر ہے ٹی ٹونٹی میں ٹاپ پر آ سکتا ہے تو کیوں اس کی بات نہیں کریں گے اور جہاں تک پاکستان ٹیم کی بات ہے تو پاکستان یہ جو رینکنگ اپ ڈیٹ ہوئی ہے یا کمائے کو یہ سلانہ رینکنگ اپ ڈیٹ ہوتی ہے اسی کی وجہ سے نیچے گئی ہے اور کوئی بہت بڑا پوائنٹ کا فرق نہیں ہے اگر ایرلینڈ کو ہرا دیں تو آپ کا اور انگلینڈ کو ایک دو میچ ہرا دیں پاکستان ٹاپ تھری میں آ سکتا ہے اس کے اوپر میں ویڈیو میں بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا ورلڈ کپ کے لئے ایرلینڈ اور انگلینڈ کا سکوار اناؤنس ہو گیا ہے کوئی امجید اللہ صاحب ہے جی بلکل ہو گیا ہے آپ ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈال دی تھی اور اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ ہیدر علی اور حارس میں سے کون سا کھلاڑی اچھا ہے بیگ صاحب پہلے آپ اس کا جواب دے دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد حارس یا ہیدر علی میں سے کون سا بیٹس میں اچھا ہے کس کو ٹیم میں ہونا چاہیے دیکھیں اگر بظاہر دیکھا جائے تو دونوں ابرتے پہ کھلا رہی ہیں اور ابرے ہوئے ہیں تقریبا مگر مسئلہ وہ ہی ہے کہ دونوں کا شارٹ سیلیکشن اچھا نہیں ہے ابرے ہوئے ہیں لیکن جھاگ کی طرح ہیں ہاں مگر ان کے اندر جو ہے وہ شارٹ سیلیکشن ان کا اچھا نہیں ہے مثال کے طور پر حارس دو شارٹ بہت اچھا کھلے گا تیسے شارٹ کو امپروائزیشن اتنی ہوتی ہے کہ جتنی آپ کی عقل بھی تسلیم کرے بعض اوقات آپ آف سائٹ کی باہر کی بالکو اگر آپ لیک سائٹ پہ اگر زبردستی گھسر دیں گے تو آپ ہمیشہ ناکام رہیں گے امپروائزیشن ایک حد تک ہوتی ہے بلکل ایسا نہیں ہوتا کہ نائنٹی سے ون ایٹی کا اینگل لے آیا جائے اچانک اس طرح نہیں ہوگا اس طرح کرکٹ نہیں کھیلی جائے گی اور آپ کی ناکامی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی پلیئر ناکام ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو درست کرتا ہے مگر ان پلیئرز کے بارے میں اگر ہم بات کریں ہیدر علی کے بارے میں یا ہارس کے بارے میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ مزید غلطیوں پر غلطیاں کیے جا رہے ہیں اپنی بہتری کے بجائے جو ان کی مزید ناکامیوں کا باعث بن رہی ہے ایک کوئسٹن ہو رہا ہے کہ میں یہاں جواب دے دوں کہ ہیدر علی کی پرفرمس نہ ان کی اچھی ہے آخری میچز میں نہ ہی محمد حریس کی ہے اسی وجہ سے دونوں بہر ہوئے اگر ان کی پرفرمس اچھی ہوتی تو یقیناً آج ہم ان کی یہاں بات کر رہے ہوتے اچھا نیکسٹ سوال ہے اچھا میں ان لوگوں کے نام نہیں لے رہا جنہوں کی صرف آئی ڈی ہے اپنا نام جنہوں نے نہیں لکھا تو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا اور شہر کا نام لکھیں تاکہ آپ کا سوال لیتے ہوئے شامل کر سکیں کہ ہم سے سوال کس نے کیا ہے کہ عامر جمال کو ایزے بیٹس میں لے لیتے ایک سوال ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ عامر جمال کی کوئی اتنی بیٹنگ میں پرفرمس ہے کہ ایک ایٹی ٹو رنز ہیں پاکستان کے لیے وہ بھی ٹیسٹ فارمیٹ میں اور پی ایسل میں ایک ایٹی پلس رنز گیننگز ہے تو اوورال کوئی اتنی بڑی بیٹنگ میں کارکڑگی نہیں ہے کہ میرے خیال ملینا چاہیے باقی بیگ سا بتائیں گے ان کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کہ عامر جمال کو ایزے اگر وہ بولر برا ہے تو ایزے بیٹس میں لے لیں دیکھیں صرف ایسا ممکن ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کو آصف اقبال کی طرح اچانک فاس بولنگ چھوڑوا کے اور آپ بیٹس میں بنا دیں یا ماجرس خان کی طرح بولر کے دور پر وہ شروع کریں امنا کیریئر اور پھر وہ بیٹس میں بن جائے ایسا ہر کوئی نہیں ہو سکتا عامر جمال کی بیٹنگ کی ایبیلیٹی ہے ایسی بات نہیں کہ نہیں ہے لیکن وہ ایبیلیٹی اس وقت کارگر ہوگی جب وہ بولنگ کے ساتھ کرے آپ تی ٹویلٹی کرکٹ کے اندر اگر ان کی بولنگ دیکھیں تو ان کی بولنگ اس لیویل کی نہیں ہے جو ان کو اس ٹیم کے اندر سیٹ رکھ سکے اصل میں وہ ایک بولر ہے بولنگ آل راؤنڈر ہے اگر بولنگ آل راؤنڈر ہے تو پہلے ان کو بولنگ کرنی ہوگی اس کے ساتھ بیٹنگ کرنی ہوگی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا بولر جو اپنی بولنگ تو کرنا پائے مگر وہ صرف بیٹنگ کے طور پر بیٹنگ کے ویسے کھلایا جاتا رہے ایسا کبھی بھی کوئی مثال دیکھنے میں نہیں آئی ہے اچھا نیکسٹ کوئیسن ہے کہ وائز کیپٹن کون ہونا چاہیے میں اپنی پہلے رہ دیتا ہوں میرے خیال میں تو بابر آزم کو کیپٹن ہی نہیں ہونا چاہیے تھا محمد رزوان کو کیپٹن ہونا چاہیے تھا پھر بابر یا شائن یا کسی کو وائز کیپٹن بنا دیتے ہیں تو بیگ سا باب بتایا ہے کہ پاکستان ٹیم کا وائز کیپٹن ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا آپ کے خیال میں کون ایسا کھلا رہی ہے جس کو سمجھتے ہیں کہ بابر آزم کا وائز کیپٹن یہ ہونا چاہیے دیکھیں آپ نے اپنے سوال کے جواب میں خود ہی ایک جواب دے دی ہے کہ اس ٹیم کا کیپٹن ہی بابر آزم کو نہیں ہونے چاہیے تھا بلکہ اس کا رزوان کو ہونے چاہیے تھا اچھا اب اگر رزوان اگر کپٹان نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو وکٹ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گیم کو وارچ کر رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ انیلائز کر رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ اسے پتا ہوتا ہے کہ بولر سے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں کیا خامیہ ہو رہی ہیں فیلڈ ایڈیسمنٹ میں کس کس جگہ پہ خامیہ ہیں تو میرے خیال میں نائب کپٹان اگر کسی کو ہونا چاہیے تو وہ رزوان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا اور اس سے بہتر کوئی پلیئر ہے بھی نہیں مثال کہ اگر آپ شاہین کی اوپر یہ چانس لیں گے تو اگر آپ شاہین کو نائب کپٹان مرا رہا ہے تو پھر اس کو کپٹانی سب نے کیوں اٹھایا تو یہ بڑے سوالیاں نشان ہیں باس چیزوں کے اوپر اور یہ منیجمنٹ کو دیکھنے کی چیزیں ہیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ بھائی کون سا پریئر جو ہے وہ کپٹانی کے میعار پر پورا اترتا ہے اور نائب کپٹان ہمیشہ اس شخص کو بنایا جاتا ہے جس کو آئندہ کپٹان بننا ہو اور یہ اس کا ایک سیکھنے کا عرصہ ہوتا ہے اگر میرے خیال میں رزوان اس جگہ پہ آتا ہے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اسے نیکس کپٹان بھی ہونا چاہیے اور اگلا سوال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سعود شکیل کو ایز اپنر ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں لینا چاہیے پہلے میں اپنی راہ دے دیتا ہوں کہ یار ہم خود ہی تنقید کرتے ہیں خود ہی کہتے ہیں ابھی وہ بندے نے پہلی بار پی ایس ایل میں ڈیبیو کیا ہے تھوڑی سی پرفرمنس دو دو تار ففٹیاں بنا لی ہیں تو آپ اس کو اپ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں لے کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ ٹو ارلی ہوتا ہے پلیئر کو تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کے علاوہ نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں ٹومیسٹک میں کہاں کہاں کیسی پرفرمنس دے رہا ہے تو دو چار اننس کی بنیاد پر آپ نہیں کہہ سکتے ہیں باقی بیگ ساب آپ بتیں ہیں کہ کیا سوال شکیل ٹی ٹوینٹی ٹی میں ہونا چاہیے بنیادی طور پر وہ ایک ٹیسٹ پلیئر ہے ایک اچھا ٹیسٹ پلیئر ہے جس کو اگر میرے خیال میں ٹیسٹ فورمیٹ میں ہی آگمائی جاتا رہے تو زیادہ بہتر ہے ٹی ٹوینٹی ایک طریقے سے پیسے کمانے کا ذریعہ ہے اگر اسے یہ موقع پی ایسل میں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی آر نہیں لیکن جو میار پی ایسل کا ہے جب آپ یہ پلیئر اٹھا کے جب انٹرنیشنل کرکٹ میں لے جاتے ہیں تو وہ پرفرمنس سامنے نہیں آتی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ سہود شکیل کو ایک اچھا پلیئر رہنے دیں ٹی ٹوینٹی میں ہر پلیئر جو پی ایسل میں دو چار شکتیاں بنا لیتا ہے یا کچھ چالیس پچاسن کر دیتا ہے تو ہر پلیئر کو انٹرنیشنل ہی آزمائی جانا ضرور نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئیسن ہے کہ آزم خان کو افتقار احمد کی جگہ ٹیم میں ہونا چاہیے تو پہلے میں جواب دیتا ہوں یار فیلحال اگر دوزہ چوبیس کی بات کریں نا اصل مقابلہ یہ کہ خراب زیادہ کون کھیل رہا ہے کوئی اچھا نہیں کھیل رہا اب اوورال آزم خان کی جو ایوریج ہے پانچ رن فی نیگز بھی نہیں ہے سٹرائک ریٹ نوے کے گرد ہے جو کہ ونڈے میں ہوتا ہے گیندوں کے برابر بھی رنز نہیں کر رہا اور سیم دوزہ چوبیس میں افتقار احمد ہے تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے گندہ زیادہ کون کھیل رہا ہے جو زیادہ گندہ کھیل رہا ہے اس کو نہ کھیلیں اگر دونوں میں سے چوائز کرنی ہے پرفرمنس کی بنیاد پر آپ کسی کو چوائز نہیں دے سکتے اس ٹیم کے یہ ہونا چاہیے باقی آپ بتیں جناب آزم خان یہ افتقار ہے میرے خیال میں اگر آپ ناکامیوں کے باویوز بھی دیکھیں تو افتقار زیادہ بیٹر پلیر ہے بنیزبت آزم خان کے کیونکہ آزم خان کے وقت صرف ہیٹ آؤٹ کرنے کا چانس ہے افتقار اس سے بیٹر پلیر ہے اور بہترین بیٹر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے اچھے برے وقت آتے مگر مجھے لگتا ہے کہ آزم خان سے اس جگہ کی اوپر اگر اس سلوٹ کی اوپر اگر بات کی جارہی ہے تو آزم خان سے بہتر ہیں اچھا آپ کوئی پرانے ریڈر ہیں جی کہیں میں ان صرف پچانوے سے لے کر دو ہزار دو تک کرکٹر میکزین پڑھتا رہا ہوں یہ جناب ایک صرف تیس سال تک ایڈر رہے ہیں میکزین جو کہ پاکستان کا ایک بڑا میکزین تھا اس کے علاوہ میرے میکزین سپورٹ لینک میکزین میں آٹھ سال کام کیا ہے میرے ساتھ کام کیا ہے تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی کہ آپ کے پرانے ریڈر ہیں جی آپ بہت پڑھتے رہے ہیں آپ تو ویور ہو گئے ہیں پہلے ریڈر تھے بھائی ظاہر بات ہے کہ پرانے لوگوں کو دیکھ کے اب بھی خوشی ہوتی ہے اور بہت کم اپنیوں پر تھوڑا سا proud feel ہوتا ہے کیونکہ لوگ ہمیں جانتے ہیں یہ ہمارا لکھا ہوا پڑھتے رہے ہیں ہم نے 42 سال اتنا کام کیا ہے ہزاروں کی تعداد میں آرٹیکل لکھے ہیں جن کی کوئی ہم نے کبھی تعداد گرنے کی کوشش بھی نہیں کی تو جتنے بھی ریڈر ہیں ہمیں اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں اب اس صورت میں دیکھیں پہلے ہم لکھتے تھے اب ہم بولنا شروع ہو گئے تو یہ بہت سارے سوالات ہیں آپ کے لیکن ویڈیو بہت طویل ہو رہی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ نیکس جو اپیسوڈ ہے اس میں شامل کر لیں باقی سوالات کو جو میرے خیال میں مین سوالات تھے وہ زیادہ تر شامل کری لیے ہیں اور یہ کہ ایک ہے سید عبرار وہ پاکستان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم کو اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی چاہیے بھائی جان یہ اٹیکنگ کرکٹ ہی کے لیے رونا رو رہے ہیں کہ جو اٹیکنگ کرکٹ آپ پی ایسل میں دیکھتے ہیں جب وہ کھلاری پاکستان ٹیم میں آتے ہیں تو وہ اٹیکنگ کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں ایک سو بیس ایک سو دس کے سٹرائک ریٹ سے کھیل رہے ہوتے ہیں کوشش ضرور کرنی چاہیے لیکن اپنی کیپسٹی بھی دیکھنی چاہیے کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کی کیپسٹی اتنی ہے اٹیکنگ کرکٹ کے بغیر تو آپ جیت سکتے ہی نہیں ہیں یہ تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی چاہیے تو بے ایک سا بہت بتائیں کہ ہمارے پلیئر کتنی اٹیکنگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اٹیکنگ کرکٹ اس وقت جب کھیلی جاتی ہے جب آپ پیچھے سے بہت اچھا اور ایکسٹراؤنری کوئی کام کرتے ہوئے آ رہے ہوں اگر آپ برابر میں پڑھوسی ملک میں دیکھیں تو ایپیل میں جو پلیئرز کھیلتے ہیں وہ شروع سے لے کے ساتھ امبر تک کے پلیئرز کی آپ ذرا بڑی لینگویج دیکھیں ان کے سٹوکس کا انداز دیکھیں ہمارے پاس ان جیسا ایک بھی پلیئر نہیں ہے ہماری پوری کرکٹ بابر آزم کے گھوم رہی ہے اگر بابر آزم رن کرتا ہے تو ہمارا اسکور اچھا ہو جاتا ہے اگر وہ آؤٹ ہو جائے تو ہم بہت جلدی ڈھیر ہو جاتے ہیں جب ہم ایک پلیئر کے گھوم رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس باقی صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہے اور جب صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہو تو بہت زیادہ توقعات بھی نہیں ماننی چاہیے اب ہی لاسٹ کوئسن لے لیتے ہیں وہ یہ کہ عثمان صاحب ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی بابر آزم بڑے میچس میں فیل ہوتا ہے ویراد کولی بڑے میچس میں رنز کرتا ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بابر آزم ویراد کولی سے بہتر بیٹسمن ہے یہ آپ بتائیں کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ بڑے میچس میں تو رنز نہیں کرتے بابر آزم فیل کیوں ہوتا ہے یہ وجہ بتا دے پھر میں بات کرتا ہوں اس پر لیکن اصل بات یہ ہے کہ بابر آزم ایک سنگل پلیئر ہے جو آپ کے پاس پرفارمنس لے رہا ہے جب ایک شخص کے اوپر حد سے زیادہ بوجھ ہوتا ہے تو بڑے میچس کے اندر جب آپ اس سے بزید زیادہ کیا تقاضی کرتے ہیں تو وہ شاید بعض اوقات اس کو وہ بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتا اگر آپ کوہلی سے اس کا مواز نہ کریں تو کوہلی کے اوپر دو یا تین پلیئر اور نیچے تین پلیئر وہ ایسے کھیلنے والے ہیں کہ اگر بیچ میں کوہلی کچھ بھی نہ کرے ان کی ٹیم کی اوپر ٹوٹل کی اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ایسا ہمارے پاس بابر آزم آؤٹ ہو جاتا ہے آپ کی ٹیم پوری جھاک کی طرح بیٹھ جاتی ہے اصل وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے اردگید اچھے پلیئرز ہوتے ہیں تو آپ کے خامیوں کو آپ کی کوتائیوں کو یا آپ کی جو کمزوریاں ان کو کہیں نہیں کہ چھپا بھی لیتے ہیں باز اوقات اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو باقی لوگ آگے بڑھ کے ان چیزوں کو پورا کرتے ہیں ہمارے پاس ایسا کوئی پلیئر نہیں ہے جو اس بابر آزم کی جگہ لے سکے اور ظاہر بات ہے کہ کوہلی اس اعتبار سے زیادہ بیٹر پلیئر نظر آتا ہے جی جی ایسے ہی ہے بلکل کیونکہ آپ اگر پرفرمنس اوورال دیکھ لیں تو جسنا کنٹریبیوٹ ہے یہ میں نے پہلے ویڈیو ہی بنائی تھی انڈین ٹیم میں ویرات کولی کا کنٹریبیوٹ بیس فصد سے نیچے ہے جبکہ بابر آزم کا تیس فصد سے زیادہ رنز کیے ہوئے ہیں جو جب سے جد نمیچوں میں بابر آزم کھیلتا ہے جو ایک اکلودہ کھلاری تیس پرسنٹ رنز اکیلا کر رہا ہے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے دوسرے کو اتنا مسئلہ نہیں ہے تو وہ زیادہ آزاد ہو کے کھیلتا ہے اس طرح کہتے ہیں نا کیپٹنسی بعض وقت دباؤ ڈالتی ہے آپ کے اوپر تو یہ بھی ایک دباؤ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا میچ ہے اگر میں جلدی آؤٹ ہو گیا تو ٹیم کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا باقی وکٹیں گر جائیں گی تو اس پریشر میں جب انسان آتا ہے تو پھر بعض وقت زیارہ پریشر انسان ہی ہے نا وہ بھی تو ان کے پر جب پریشر آتا ہے تو وہ جلدی وکٹ گوا دیتے ہیں لیکن اتنی بری کارکردگی بھی نہیں ہے بڑے میچے میں جتنا کہا جا رہا ہے اس کے والے سے اگر ضرورت پڑی تو میں ایک تفصیلی ویڈیو بھی آپ کے لئے کروں گا تو برحال آپ کے لئے اتنا ہی اپتہ کے لئے اور کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے سوالات آپ کے بہت ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں نے انٹرسٹ لیا بہت زیادہ میں کوئیسٹن بھیجے اور ہم کوشش کریں گے جو سوالات رہ گئے ہیں ان کے بھی جوابات اگلی قسمیں دے دیں آپ